دھرم یدھ اب تک آپ نے اتحاس میں سنواؤگا لیکن یہ دو ہزار بائیس کا دھرم یدھ ہے اور یہ واقعی ایک دھرم یدھ بن چکا ہے اور کیسے آج ہم آپ کو سمجھائیں گے اس میں ایک طرف دنیا کے ایک سو نبی کروڑ مسلمان ہیں جو بلکل ایک جٹ ہیں چاہے وہ کسی بھی دیش میں رہتے ہوں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں ان کا دھرم انہیں ایک ساتھ اکھٹا کرتا ہے اور دوسری طرف بھارت میں رہنے والے سو کروڑ ہندو ہیں جو بلکل کھنڈے تھے لیکن سمسیہ یہ ہے کہ یہ سو کروڑ ہندو کئی حصوں میں بٹے ہوئے ہیں جبکہ ایک سو نبی کروڑ مسلمان پوری طرح سے ایک جٹ ہیں آج دنیا کے تمام مسلم دیش اس معاملے میں ایک سنیوکت راشت کی طرح ویبار کر رہے ہیں آپ یہ جو سارے مسلم دیش ہیں ان کو اگر آپ ملائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ ایک ہی دیش ہیں یہ ایک ہی راشتر ہیں یہ مسلم دیش ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھلے ہی ان کی سیمائیں الگ الگ ہوں کشیتر الگ الگ ہوں مہادویپ الگ الگ ہوں لیکن ان کا دھرم انہیں ایک جٹ کر رہا ہے لیکن جو ہندو ہیں وہ اپنے دھرم کے لیے ایک جٹ نہیں ہیں اور یہ ستھی بھی تب ہے جب زیادہ تر مسلم آبادی ایک ساتھ نہیں رہتی آج مسلمان پشمی افریقہ کے مرکو سے لے کر دکشن پوروی ایشا کے انڈونیشا تک پھیلے ہوئے ہیں جبکہ ہندو بہت ہی تھوڑسے دیشوں میں سیمت ہیں بھارت کے علاوہ آج اگر نیپال میں کسی ہندو پر کوئی اتیاچار ہو تو بھارت کے ہندووں کا اس پر کبھی خون نہیں کھولتا کشمیر میں ہندووں کی چن چن کر ہتیا ہوتی ہے تو نیپال اور بانگلہ دیش میں رہنے والے ہندو اس پر کوئی ورود پردشن نہیں کرتے وہاں کی تو بات چھوڑیے ہمارے دیش میں رہنے والے ہندو بھی نہیں کرتے بھارت کا سو کروڑ ہندو وہ اس سمیں نیراش ہے اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے میں بی جے پی نے اپنے پروکتاؤں کے خلاف ایکشن لے لیا جس سے یہ سندیش چلا گیا کہ اس مدے پر بی جے پی کا بھی وہی پکش ہے جو بھارت کے مسلمانوں کا اور باقی کے مسلم دیشوں کا ہے جبکہ جو بی جے پی کی جو کور کونسٹوینسی ہے وہ ہے ہندو اور ہندو یہ سوچ رہے تھے کہ بی جے پی اس میں جھکے گی نہیں دوسرا آج دھرم نرپیکشتہ کی ساری ذمہ داری ہندووں پر ڈال دی گئی ہے اور آج ہندووں کے لیے دھرم نرپیکش رہ کر ایسے مددوں پر بھارت کے مسلمانوں کا سمرتھن کرنا ضروری مانا جاتا ہے جبکہ ہمارے دیش کے بہت سارے لوگ ہندووں کی ہتیاؤں پر کچھ نہیں کہتے تیسری بات حال ہی میں رسس پرمک مون بھاگوت نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہر مسجد میں شیولنگ نہیں دیکھنا چاہیے اس بیان سے بھی ہمارے دیش کے ہندو کافی نراش ہوئے وہ کٹر وادی ہندو جو ہندو کی اس گاڑی کو بہت آگے تک لے کر جانا چاہتے تھے حالانکہ یہاں اب لوگوں کو ایک بات سمجھنے پڑے گی کہ پارٹی اور سرکار کے کارشلی میں بہت بڑا انتر ہوتا ہے بی جے پی ایک پارٹی ہے اور بھارت کی جو سرکار ہے وہ کسی پارٹی سے جڑی ہوئی نہیں ہو سکتی جو سرکار ہوتی ہے وہ سمجھدھانک ذمہ داریوں سے بندھی ہوتی ہے وہ بھارت کے سمجھدھان سے بندھی ہوئی ہے اور آپ پردان موڈی موڈی کی کارشلی کو اگر دھیان سے دیکھیں گے تو انہوں نے اب تک سارے بڑے فیصلے سمجھدھانک دائرے میں رہتے ہوئے لیے ہیں رام مندر کا جو فیصلہ آیا وہ بھارت کی نیائک ویوستہ کے تہت آیا اسی طرح جمہ کشمیر سے انوچھے تین سو ستر اٹانے کے لیے بھی سرکار نے سنسدیے کارشلی پرانالی کا پریوک کیا اور ناغرکتہ سنشودن کارشل بنانے کے لیے بھی سمجھدھانک ویوستہ کا ہی پالن ہوا اس لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو سرکار ہوتی ہے وہ سمجھدھانک ذمہ داریوں سے بندی ہوتی ہے وہ پارٹی کی طرح نہیں چل سکتی آج کی سم سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک دنیا کے تمام مسلم دیش پیغمبر محمد صاحب کے اپمان کے مدے پر بھارت کے خلاف مورچہ کھلتے جا رہے ہیں اور اب تک پندرہ مسلم دیش بھارت کے خلاف آپتی درج کرا چکے ہیں اور ان میں سے کئی دیشوں میں اب بھارت میں بنے سامانوں کا بہشکار بھی شروع ہو گیا ہے لیکن ایک اور اس وقت کی بڑی خبر ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ القاعدہ نامک آتنکوادی سنگٹھان نے بھی اب بھارت کو دھمکی دی ہے اور ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہندو آتنکوادی ہیں جو بھارت میں رہتے ہیں جنہوں نے بھارت پر قبضہ کیا ہوا ہے ہم انہیں چیتاونی دیتے ہیں کہ ہم ان کی ہتیا کر دیں گے اگر انہوں نے پیغمبر صاحب کا اپمان اس طرح کیا تو اور یہ کھلی دھمکی ہے بھارت کو اور بھارت میں رہنے والے لوگوں کو جو کی القاعدہ جیسا ایک آتنکوادی سنگٹھان آتنکوادیوں سے بھرا ہوا وہ دھمکی دے رہا ہے تو آج بڑی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے آتنکوادی بھی اب دنیا کے سب سے بڑے لوگتانترک دیش کو دھمکی دے رہے ہیں چنوتی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر میں آ کر ماریں گے یہ جو پوری چٹھی ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کو پڑھ کر سناوں گا جو آپ کی سکرین پر ہے اس میں ایسی آپتی جنگ باتیں لکھی ہیں بھارت کے بارے میں بھی اور بھارت میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں بھی لیکن آپ ہمت دیکھئے کہ یہ تمام مسلم دیش ان کی سرکاریں اور اب آتنکوادی اور افغانستان جیسی سرکاریں پاکستان جیسی سرکاریں بھی اب بھارت کو سمجھا رہی ہیں کہ لوگوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے اب بڑا سوالی ہے کہ بھارت میں ہوئے ایک ٹیلی ویجن ڈیبیٹ میں ایسا کیا خاص ہوا ایسا کیا ایسی بڑی بات ہوئی کہ دنیا بھر کے اسلامی دیش اچانک بھارت کے خلاف ہو گئے یہ دیش بھارت کے نئے ناغرکتہ قانون کے مدے پر چھپ رہے آپ کو یاد ہوگا جب سی اے اے آیا تھا تو بھارت میں علپ سنکھیکوں نے بہت زبردست پروٹیسٹ کیا تھا ویرود پردرشن کیے تھے تب یہ دیش نہیں بولے ہمارے دیش کے مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر ویرود کیے تھے ویرود پردرشن کیے تھے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یاد بھی ہوگا کشمیر میں انوچھے تین سو ستر کے معاملے پر بھی یہ تمام دیش چھپ رہے بلکہ بھارت کا ہی ساتھ دیتے رہے اور اس سے پہلے بھارت میں ہندو مسلمان دنگے کئی بار ہوئے ہیں کئی بار ایسے گھٹنائے ہوئے ہیں جن کو لے کر تناؤ بہت بڑھ گیا ہے تب بھی یہ دیش کبھی کچھ بولے نہیں تو اس بار ایسا کیا ہوا کہ تمام مسلم دیش کھل کر بھارت کے خلاف آ کر کھڑے ہو گئے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب یہ لڑائی دھرم یدھ کا روپ لے چکی ہے جس لیے اس شبت کو آپ یاد رکھئے گا اب یہ جو لڑائی ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کو ڈپلومیٹک لڑائی لگ رہی ہو دو دیشوں کے بیچ جو سٹیٹمنٹس کا آدان پردان ہو رہا ہے راجدوتوں کو بلا کر جا رہا ہے کہ آپ اپنے دیش کی سرکار تک ہماری بات پہنچائی ہے آپ اتتی درج کرائی جا رہی ہے لیکن اتنا نہیں ہے اصل میں اب یہ ایک دھرم یدھ کا روپ لے چکا ہے اور اب دنیا میں ایک طرف 190 کروڑ مسلمان ہیں جو ان دیشوں میں رہتے ہیں جو بلکل ایک جوٹ ہو چکے ہیں اور دوسری طرف بھارت میں رہنے والے 100 کروڑ ہندو ہیں جو آج بھی ایک جوٹ نہیں ہیں الگ الگ کھنڈوں میں بکھرے پڑے ہیں اس سمیں مسلم دیشوں میں بھارت کا ورود کرنے کی یہ مہیم آگ کی طرح پھیل رہی ہے پچھلے بہتر گھنٹوں میں دنیا کے پندرہ مسلم دیش اس مدے کو لے کر بھارت کے پرتی اپنی ناراضگی جتا چکے ہیں ان میں قطر ہے، قویت ہے، ایران اور پاکستان جیسے دیشوں کے علاوہ اب مالڈیوز، لیبیا، انڈونیشیا، جورڈان، یو اے ای، ٹرکی اور سعودی عرب جیسے دیش بھی اب اس میں شامل ہو گئے ہیں اور جو دیش بچ بھی گئے ہیں وہ آنے والے دنوں میں شامل ہو جائیں گے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اسلامی دیشوں کا جو سنگٹن ہے وہ جس میں ستاون دیش شامل ہیں وہ بھی بھارت کے خلاف ایک بہت کڑا رخ اپنا چکا ہے اس مدے کو لے کر یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری اسلامی دنیا اس سمیں بھارت کے خلاف ہے اس کے علاوہ بہرین نے بھی دھارمک آزادی کے مدے پر بھارت کو لیکچر دیا ہے اور اس گھٹنا کرم پر بھارت کا لیکچر دیا ہے اب دیکھئے بہرین کی کل آبادی ہے صرف سترہ لاکھ آبادی کے معاملے میں بہرین اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے شہر میرٹ کے برابر ہے یعنی ہمارے میرٹ کے برابر کا جو دیش ہے وہ آج ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگتنطر کیا ہوتا ہے اور یہ بھی تب جب بہرین میں لوگتنطر ہے ہی نہیں وہاں راج شاہی شاہد کی مبستہ ہے وہاں لوگ کٹر اسلامی طور طریقوں کا پالن کرنے کے لیے مجبور ہیں لیکن اس کے باب جہود آج بہرین دنیا کے سب سے بڑے لوگتنطر کو سکھا رہا ہے کہ دھار میں کا آزادی کیا ہوتی ہے آج آپ بہرین جیسے دیشوں کے دوھرے مابدندوں کو بھی ان تصویروں کو دیکھ کر سمجھیں یہ تصویریں ورش 2020 کی ہیں جب بہرین کے ایک سپر سٹور میں برکہ پہنے ہوئے دو مہلاؤں نے بھگوان گانیش کی مورتیوں کو اٹھا کر توڑنا شروع کر دیا تھا آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دو سال پہلے ان تصویروں کو دیکھا بھی ہوگا یہ بہرین کا ہی سٹور ہے جہاں پر گانیش جی کی مورتیوں کو توڑا گیا ان مہلاؤں کا کہنا تھا کہ بہرین ایک مسلم دیش ہے اور وہاں کسی اور بھگوان کی پوجا نہیں ہو سکتا یہ خبر دو سال پرانی ہے لیکن کیا آج تک بھارت نے کبھی اس کے بارے میں ایسا پروٹسٹ کیا جیسا بہرین آج کر رہا ہے کیا بھارت میں بیٹھے سو کروڑ ہندووں نے بہرین پر اتنا دباو ڈالا جیسا بہرین آج ہم پر ڈال رہا ہے کیا بھارت کے ہندووں نے اس سمیں اپنی سرکار پر یا بہرین پر اس طرح کی کوئی دباو کی راجنیتی اپنائی جیسا کی آج اسلامی دیش کر رہے ہیں سوچیے بھارت میں ایک نیتا ٹی وی ڈیبیٹ کے دوران پیغمبر محمد صاحب کو لے کر کچھ ٹپنی کر دیتی ہے اور یہ مدہ اتنی بڑی انتراشتی خبر بن جاتا ہے لیکن دوسری طرح بہرین میں دو محلائیں ہندو دیوی دیتاؤں کے لیے اپشبت کہتی ہیں مورتیوں کو توڑ کر ان کا اپمان کرتی ہیں لیکن ہمارے دیش میں رہنے والے لوگ اس پر پرتکریہ تک نہیں دیتے چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں حالانکہ یہ ساری تصویریں آپ تک آپ کے ویٹس ایپ پر آئی تھی یہ آپ کی فیس بک پر آئی تھی انہوں نے ہم نے بھی تب ان تصویروں کو دکھایا تھا لیکن ہمارے دیش میں بلکل شانتی چھائی ہوئی تھی چپی چھائی ہوئی تھی کسی بھی ہندو کو یہ اپمان جنک نہیں لگا اس سے پتا چلتا ہے کہ مسلم دیش تو آج اپنے دھرم کو لے کر بلکل ایک جٹ ہیں لیکن بھارت کے لوگ اپنے دھرم کو لے کر آج بھی بری طرح بٹے ہوئے ہیں ویسے ہی جیسے ہزاروں ورش پہلے پر آئی تھی اور اسی لیے ایک کے بعد ایک آکرمنکاری آتے رہے اور ہم پر راج کرتے رہے اور ہمیں خلام بنا کر اپنے آن رکھتے رہے اس سے بھی بڑا درباگ گئی ہے کہ آج جس افغانستان میں محلاؤں کو برکہ نہ پہننے پر ان کی ہتیا کر دی جاتی ہے وہاں مسجد کے علاوہ کسی نئے مندر گردوارے اور چرچ کا نرمان نہیں ہو سکتا وہاں کی طالبان سرکار آج بھارت کو بتا رہی ہے کہ دھرمک آزادی کیا ہوتی ہے اور کیا ہونا چاہیے وہاں تو نیوز پڑھنے والی جو نیوز اینکرز ہیں اب انہیں بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی بینا برکے کے نیوز نہیں پڑھ پائیں گے جس قطر نے ہندو دیوی دیوتاوں کی آپتی جنک پینٹنگ بنانے والے بھارت کے پینٹر ایم ایف حسین کو اپنے دیش کی ناغرکتہ دیں آج وہی قطر بھارت کو بتا رہا ہے کہ اسے سبھی دھرموں کا سمبان کرنا چاہیے جبکہ قطر خود ایک ایسا دیش ہے جہاں اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دھرم کا پرچار کرنے پر بھی جیل کی سزا ہو سکتی ہے آج اگر کوئی وقتی سعودی عرب کی ناغرکتہ لینا چاہے تو اسے پہلے اسلام دھرم کو اپنانا پڑتا ہے تب ہی آپ کو سعودی عرب میں ناغرکتہ ملے گی اس کے علاوہ سعودی عرب میں غیر مسلم آبادی اور خاص طور پر کو کھلے میں دھرمک انشتان کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن سعودی عرب بھی بھارت کو یہ بتا رہا ہے کہ دھرمک آزادی کیا ہوتی ہے اور آپ نے ایک مشہور پترکار کی بات تو سنی ہوگی ان کا نام تھا کھشوک جی جن کی ہتیا سعودی عرب نے کروا دی تھی اور کیسے دوتاواس میں ہی آری سے اس پترکار کے جو شریر تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے پھینک دیا تھا صرف اس لیے کیونکہ وہ سعودی عرب کے خلاف خبر لکھ رہا تھا اور وہ سعودی عرب آج ہمیں شکشہ دے رہا ہے اسی طرح ایران میں اگر کوئی وقتی اسلام دھرم چھوڑ کر کوئی دوسرا دھرم اپناتا ہے تو ایسے لوگوں کو موت کی سزا ہوتی ہے لیکن ایران آزاد کو بتا رہا ہے کہ مانو عدکاروں کی رکشہ کیسے کرنی ہے اور پاکستان کا سمیدھان وہاں کے احمدیہ مسلمانوں کو مسلمانی نہیں مانتا اور اگر کوئی وقتی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے پاکستان میں ہی بلوچستان کے مسلمانوں پر اتیچار ہو رہے ہیں لیکن پاکستان آج ہمیں لیکچر دے رہا ہے اور جارڈن جیسے دیش میں وہاں کا سروچنیتہ بننے کی پہلی اور آخری شرطی ہے کہ اس وقتی کو مسلمان ہونا چاہیے لیکن آج جارڈن بھی بھارت کو بتا رہا ہے کہ لوگتنٹر کیا ہوتا ہے سوچی اس سے بڑا مزاک ہمارے دیش کے ساتھ اور کیا ہو آج جس طرح سے بھارت کے بہت سارے مسلمان اپنے دیش کا ساتھ دینے کی بجائے بھارت کا ورود کرنے والے مسلم دیشوں کا ساتھ دے رہے ہیں اس کا آبھاس دیش کے سمیدھان نرماتا ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر کو آج سے ستتر ورش پہلے ہی ہو گیا تھا اس لیے آج آپ ہماری یہ بات ضرور دھیان سے سنیے گا کیونکہ جو آج آپ کے دماغ میں چل رہا ہے وہ ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر کے دماغ میں ستتر سال پہلے چل رہا تھا ورش انیس سو پینتالیس میں آزادی سے دو سال پہلے انہوں نے ایک پستک لکھی تھی جس کا نام تھا پاکستان اور بھارت کا ویبھاجن پہ اس تک آپ کی سکرین پر ہے میں بھی اس پستک کے کچھ انچ لے کر آیا ہوں آج اور اس میں کئی بہت مہتپونڈ باتیں لکھی تھی انہوں نے جو آج پورے دیش کو پتا ہونا چاہیے جیسے اس کے پیج نمبر دوستو ستامنے پر ڈاکٹر امبیڈکر لکھتے ہیں بھارت چاہے مسلم شاسن کے عدین نہ ہو لیکن بھارت کے مسلمان بھارت کو دارالحرب مانتے ہیں نہ کی دارالاسلام دارالاسلام کا مطلب ہوتا ہے اسلام کا گھر اور دارالحرب کا ارتھ ہوتا ہے یدھ کا گھر یعنی ڈاکٹر امبیڈکر کہتے تھے کہ بھارت کے مسلمان بھارت کو اسلام کا گھر نہیں یدھ کا گھر مانتے ہیں اسلامی صدحانتوں کے انسار ان کے جہاد کی گھوشنا کرنا پوری طرح نیا سنگت ہے اور اسی پستق میں امبیڈکر لکھتے ہیں کہ بھارت کے مسلمان صرف جہاد کی گھوشنا ہی نہیں کر سکتے بلکہ اس کی سفلتہ کے لیے ودیشی اسلامی طاقتوں کی مدد بھی لے سکتے ہیں اور اگر ودیشی مسلم طاقتیں جہاد کی گھوشنا کرنا چاہتی ہیں تو اس میں بھارت کے مسلمان ان کی سائطہ بھی کر سکتے ہیں بھارت کے مسلمانوں کے لیے یہ وچار ڈاکٹر رمبیڈ کر کے تھے ہمارے نہیں ہیں اس پستق میں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بھارت کے مسلمان کبھی بھی اپنے دیش کے لیے ایماندار ثابت نہیں ہوں گے اس پستق کے پیج نمبر 337 پر وہ لکھتے ہیں کہ اسلام دھرم ایک بند کھڑکی کی طرح ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی بیچ بھید کرتا ہے اسلام دھرم میں جس بھائیچارے کی بات کہی جاتی ہے وہ بھائیچارہ مانوتہ کا بھائیچارہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب صرف مسلمانوں کا مسلمانوں سے بھائیچارہ ہے امبیڑ کر یہ بھی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بھائیچارے کا فائدہ صرف ان کے اپنے لوگوں کو ہی ملتا ہے اور جو غیر مسلم ہیں یعنی ہندو ہیں ان کے لیے اسلام میں صرف گھرنا اور شطرطہ ہی بچی ہے اس کے علاوہ اسی پننے پر یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کی وفاداری اس دیش کے لیے نہیں ہوتی جہاں وہ رہتے ہیں بلکہ ان کی وفاداری اپنے دھرم کے لیے ہوتی ہے جس کا وہ پالن کرتے ہیں اور موجودہ ستیتی میں امبیڑ کر کی یہ باتیں بلکل فٹ بیٹھتی ہیں میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا سکتا ہوں کہ ایکزیکٹلی انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں ایک تتہ یہ بھی ہے کہ بھارت چاہے ایک ماتر مسلم شاسن کے عدین نہ ہو دارالحرب ہے اور اسلامی صدحانتوں کے نصار مسلمان دورہ جہاد کی گھوشنا کرنا نیائے سنگت ہے وہ جہاد کی گھوشنا ہی نہیں کر سکتے بلکہ اس کی سفلتہ کے لیے ودیشی مسلم شکتی کی مدد بھی لے سکتے ہیں اور یدی ودیشی مسلم شکتی جہاد کی گھوشنا کرنا چاہتی ہے تو اس کی سفلتہ کے لیے ساہتہ بھی دے سکتے ہیں 337 نمبر پیج پر وہ لکھتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا اسلام ایک بند نکائے کی طرح ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے بھی جو بھید یہ کرتا ہے وہ بلکل مورت اور سپشت ہے اور وہ آگے اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اسلام کا دوسرا ابگن یہ ہے کہ یہ ساماجک سوہ شاسن کی ایک پدتی ہے اور ستھانیہ سوہ شاسن سے میل نہیں کھاتا کیونکہ مسلمانوں کی نشتہ جس دیش میں وہ رہتے ہیں اس کے پرتی نہیں ہوتی بلکہ وہ اس دیش وشواس پر نربھر کرتی ہے جس کا کی وہ حصہ ہے دوسرے شبدوں میں وہ آگے لکھ رہے ہیں اسلام ایک سچے مسلمان کو بھارت کو اپنی ماتر بھومی اور ہندووں کو اپنے نکٹ سنبندی ماننے کی اجازت نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں جو اسلام دھر کو ماننے والے لوگ ہیں وہ ان کے پاس ماتر بھومی کا جیسا کوئی صدھانت نہیں ہے وہ ماتر بھومی کو نہیں مانتے وہ صرف اسلام کو مانتے ہیں اور وہ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں یہ اسلام انہیں ایک ساتھ اکھٹا کر کے رکھتا ہے اور یہی بات بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے وہ شاید اسے اپنی ماتر بھومی نہیں مانتے اور ہم سے ہزاروں کٹر دور جو دوسرے مسلمان بیٹھے ہیں انہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو یہ اتحاس ہے یہ صدھانت ہیں ید بن چکا ہے کیونکہ جو کچھ اسلامی دیش بھارت کے خلاف کر رہے ہیں وہ سب کچھ دھرم کے آدھار پر ہے وہ ترک کے آدھار پر نہیں ہے وہ لوگتنتر کے آدھار پر نہیں ہے وہ ابھیوکتی کی آزادی کے نام پر نہیں ہے وہ مانو ادیکاروں کے نام پر نہیں ہے صرف دھرم کے نام پر ہے صرف اور صرف دھرم اور یہ جو دھرم ہے یہ ستاون دیشوں کے اک سو نبی کروڑ مسلمانوں کو ایک جھٹ کر رہا ہے لیکن اسی دھرم کے آدھار پر اگر ہم بھارت کے سو کروڑ ہندووں کی بات کریں تو وہ آج بھی بٹے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا دھرم انہیں ایک رہنے پر مجبور نہیں کرتا